اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے رمضان مبارک کی مبارک بات قبول فرمائیے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رمضان کی برکات سمیٹنے کی آپ کی استعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے اور آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے ارادہ تو رمضان مبارک پر بات کرنے کا تھا روزے کی فضیلت پر بات کرنے کا تھا لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ وعدہ کر رکھا تھا آپ لوگوں سے ایک ویڈیو بنانے کا تو پھر سوچا کہ کیوں نہ رمضان مبارک کے تو فوائد پہ اس کی برکات پہ اس کی اہمیت پہ سبھی لوگ شروع سے ہی بات کرتے آئے ہیں کہ میرے پاس تو ایسی نئی بات نہیں ہے کرنے کے لئے کچھ انسائٹس تھے پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اس رمضان مبارک میں ایک ایسا تحفہ دوں جس کی برکات ساری زندگی آپ پر برستی رہیں اور کیوں نہ آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا جائے کہ جس کو پانے کے بعد آپ کے سارے سوالوں کو جواب بل جائیں اللہ کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور خواتین کے لئے سب سے بڑا مسئلہ راستے کا تعیون ہوتا ہے اسی سلسلے میں آج میں جس موضوع پر ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس پر بہت زیادہ کنفیوزنز بھی پائی جاتی ہیں اور اس کے بارے میں تحقیقی مواد دستیاب تو ہے لیکن آلہ پائے کا کانٹینٹ بہت کم دکھائی دیتا ہے تو میری پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی ابحام جتنی اشکالات ذکرِ الٰہی کو لے کر ہمارے ازان میں موجود ہیں آج ان پر بات کی جائے سب سے پہلے میں سورہ الانقبوت کی آیت 45 آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اس آیت نے میری توجہ بہت عرصہ اپنی طرف کیے رکھی اور بہت تردد بھی آیا لیکن پھر کشائش اتا کی گئی اور گرہ کھولی گئی اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے اب عمومی طور پر میرے بھی ذہن میں یہی ایک کنسپٹ راسخ تھا ایک تصور تھا میرے ذہن میں بھی کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے لیکن انقبوت کی آیت 45 جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اب میں اس سوال کی کھوج میں رہا کہ اللہ کا ذکر کیا ہار عبادت سے بڑا ہے کیا نماز سے بھی بڑا ہے اور یہ سوال ذہن میں تشویش پیدا کرتا تھا اور کنفیوزن پیدا کرتا تھا دیکھئے اس معاملے میں میں ایک بات آپ سے ارز کرتا ہوں کہ نماز اللہ کا ذکر ہے لیکن اللہ کا ذکر نماز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز ہی اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ذکر ہر وہ عبادت ہے ہر وہ کام ہے ہر وہ فیل ہے ہر وہ کال ہے جو اللہ کی یاد میں انجام دیا جاتا ہے اب جو نماز نہیں پڑتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے فرض نمازوں میں سب سے زیادہ بڑی عبادت تو نماز ہے روزہ ہے پھر حج ہے پھر زکاة بھی ہم پہ فرض ہوتی ہے اور یہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرتی ہے نماز کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی ایسی بدبختی کا عالم یہاں بھی نہیں آیا کہ ایسے گمان ہونے لگیں کہ نماز کی اہمیت کے اوپر بات کی جائے نماز فرض ہے اور بلند ہے اب یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہے یعنی پہلے نماز کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کا ذکر بے شک بہت بڑا ہے اس بات کو میں ذرا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی دلچسپ کہ نارملی میں جب ویڈیوز بناتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کہنا ہے مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ دو چار نوٹس میں لے لیا کرتا ہوں تاکہ موضوع مجھ سے کھو نہ جائے بات کرتے ہوئے کیونکہ جب میں فلو میں نکلتا ہوں تو پھر میں ایک ہی سبجیکٹ کی تفصیل میں چلا جاتا ہوں لیکن یہ جب ذکر کا میں نے سوچا کہ اس پر میں ویڈیو کرتا ہوں تو مجھے آج ساتھوں دن ہے نوٹس لیتے ہوئے اور تقریبا شاید کوئی ستر سے اسی صفحات ہیں جن کے نوٹس بن چکے ہیں اور میری تلاش اللہ کی تلاش کا جو سفر ہے میرا اس میں ایک بہت بڑا حصہ ذکر کا ہے اور اس کی جستجو کا ہے اور اس پر تحقیق کا بھی ہے تو ابھی نوٹس اس لیے لے رہا تھا کہ اگر میں کسی ایک بھی ابھی جیسے ابھی بات کی کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اگر میں اس کی تفصیل میں جانا شروع ہو جاؤں تو پھر میرے لئے کوئی چارہ نہیں رہتا مجھے یکسوئی اللہ نے عطا کر رکھی ہے الحمدللہ تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ میں اس پہ سے باہر آن فلو بن جائے کرتا ہے اور پھر میں اسی میں اترتا چلا جائے کرتا ہوں تو اس لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ نوٹس کے ساتھ میں کروں گا اب یہ جو سوال ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیسے ہے سوری اس کا جواب مجھے ایک اور سوال کے جواب میں ملا اور وہ سوال آپ سب کے ازہان میں اس وقت بھی موجود ہے مجھے کومنٹس بھی آئے اور کچھ لوگوں نے میسج کر کے بھی پوچھا کہ جب میں نے یہ بات کی کہ انشاءاللہ رمضان میں ذکر الہی پر ایک ویڈیو بناؤں گا جو آپ کا دل خوش کر دے گی تو مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیے کہ تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے کیا ذکر کوئی الگ شئے ہے تسبیح کوئی الگ شئے ہے تو مجھے انسان کو مختلف واقعات سے اپنے ماضی کے کچھ واقعات بھی یاد آیا کرتے ہیں تو مجھے اپنے کچھ ماہو سال ایسے یاد آئے جب میں اس سوال کی تلاش میں سرگردہ تھا اور وہ جواب جو ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیسے ہے اس کا جواب مجھے اس سوال میں ملا کہ تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے دیکھئے کوئی فرق نہیں اور بہت بڑا فرق ہے اور یہ ساری بات پرسپیکٹف کی ہوتی ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تسبیح اور اللہ کے ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ بلکل ٹھیک کہتا ہے حق بات کہتا ہے ہرگز کوئی فرق نہیں ہے اور میں خود بھی بیان کر چکا کہ ہر عبادت اللہ کا ہی ذکر ہے حتیٰ کہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ بہت بڑا فرق ہے تو وہ بھی ٹھیک کہتا ہے حقیقتا بہت بڑا فرق ہے جب معاملات ایسے ہو جائیں جب معاملہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرق لطیف ہے باریک ہے یعنی کہ ڈیٹیلز میں رکھا ہوا ہے تفصیلات کے اندر رکھا ہوا ہے تو اب جیسے نماز قرآن روزہ حج زکاة یہ سب کچھ اللہ کا ذکری ہے تو بات یہ آتی کہ ذہنی پختگی اور علم کی دستیابی یہ فیصلہ کرتے ہیں دونوں عوامل کہ آپ کے لیے کونسی عبادت کس درجہ میں رکھی ہوئی ہے اس بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھئے یہ جن بھی عبادات کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ گنتی میں ہیں شمار میں ہوتی ہیں ان کو گنا جاتا ہے نماز کی رکاتیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے روزوں کے دن ہوتے ہیں قرآن کے پارے ہوتے ہیں رکوع ہوتے ہیں منزلیں ہوتی ہیں حج کے ایام ہوتے ہیں اور زکاة کی رقم ہوتی ہے تو یہ کسی نہ کسی طور گنا جاتا ہے جیسے اللہ کی بات کرنے کے بھی اوقات ہی ہوتے ہیں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی ایک موئین وقت ہے کتی دیر تک کر لیں گے آخر کار اس گفتگو کا اختتام ہوگا اور یہ عبادت بھی بند ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اوقات شمار اور گنتیوں میں رکھی ہوئی ہیں جب ہم اس ریزلٹ تک پہنچتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب سا معاملہ کھلتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس میں گنتی نہیں ہے اس میں شمار نہیں کیا جاتا اس میں انگنت ہے بے حد و حساب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ اور جو فطرت مبارک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ گن کے بھی دیتا ہے اور اللہ بغیر گنے بھی دیتا ہے اکثر میں بھی لوگوں سے یہ بات سنتا رہا اپنی تسبیح کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کو بھی یہ بہت سننا پڑا ہوگا اور اگر جو تسبیح کرتے ہیں ان کو یہ سننی پڑتی ہیں باتیں کہ گن کے اللہ کو کیوں بھی عاد کرتے ہو اللہ تو بغیر گنے بے شبار دیتا ہے جب اس کا جی چاہے دیتا ہے تو دیکھئے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ گن کے بھی دیتا ہے اور بغیر گنے بھی دیتا ہے زندگی گنی ہوئی ہے اولاد گنی ہوئی ہے رزق گنا ہوا ہے بہت سی چیزیں ہیں جو گنی ہوئی ہوتی ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر بغیر گنے بھی دیتا ہے اس کے دینے کے انداز ہیں اسے پتہ ہے کہ اس نے گن کے کب دینا ہے بغیر گنے ہوئے کیسے دیتا ہے اب اگر اولاد بغیر گنے دینا شروع کر دے تو سنبھالے گا کون اسی طرح سے اگر روزی بغیر گنے دینا شروع کر دے تو ہر آدمی کہے گا کہ مجھے بھی دے دو مجھے بھی دے دو تو وہ تو معاملہ کنفیوزن میں چلا جاتا ہے تو جہاں اللہ چونکہ سب کچھ جانتا ہے بے شک تو اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں اپنے بندوں کو گن کر دینا ہے یعنی کوٹا دینا ہے اور کہاں ان کو بغیر گنے اپنے اطا کی اپنی اطا کی اور کرم کی بارش کرنی ہے ان پر اسی طرح سے یہی معاملہ تسبیح کا اور ذکر کا بھی ہوتا ہے تو جب بندہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ چونکہ ہر وقت ہے اس میں گنتی شمار اس میں اوقات نہیں ہوتے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہے یعنی کہ ٹائم لیس ہے ذکر پر وقت نہیں گزرتا یہ ہر وقت جاری رہتا ہے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی لوجیکل انکوائری اور اس کی لوجیکل ڈیمانڈ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ایک انسان ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات جو ہیں وہ علم کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دینا ہے وہ علم کے ذریعے سے دینا ہے یعنی اکل کے توصل سے ہی دینا ہے تو اب ایک انسان اللہ کے راستے پہ چلا ایک عورت اللہ کے راستے پہ چلی مرد عورت چلے دونوں اور وہ اللہ کی طلب میں اس کی جستجو میں علم بھی حاصل کرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے تو عبادت کے نام پہ وہ یہ کرے گا کہ نماز پڑھے گا قرآن پاک پڑھے گا اور روزے رکھے گا استطاعت ہوگی تو حج کرے گا پیسے ہوں گے تو زکاة دے دے گا اور یہ ساری عمر کرتا رہے گا لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جیسے جیسے علم انسان کا بڑھنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے انسان عبادت کے درجات میں اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے یہ کچھ ایسے ہے جیسے جب فرض عبادتیں مستقل قائم ہو جائیں اور ان کی عادت پختہ ہو جائے تو پھر عبادت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نوافل میں داخل ہوا کرتی ہے درجات میں اوپر چڑھا کرتی ہے تو تمام عبادات کا انتہائی درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت عبادت کی جائے اب یہ کیسے کی جائے کیونکہ انسان تو کمزوری میں رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تو جب وہ اس سوال پہ پہنچتا ہے تو پھر اسے پتہ جلتا ہے کہ اس کو ایک ایسی عبادت عطا کی جا رہی ہے جس کا عطا کیا جانا ہی سوال کا جواب ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے نماز پڑھ لی اب انسان نے اب نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے گا اور پھر روزے رکھے گا قرآن پاک پڑھے گا حج کرے گا زکاة دے گا کچھ اپنا تذکیہ کرنے کی کوشش کرے گا لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا تو مختلف عبادات میں مصروف رہے گا لیکن ہوگا کیا کہ اگر غور کرے گا اگر سچا ہے تو ایک نتیجہ پر پہنچے گا وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں ایک توقف پایا جاتا ہے ایک وقفہ ہوتا ہے جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت جیسے صبح کے قرآن پڑھنے کے بعد شام کے قرآن پڑھنے کے درمیان کا وقت ہے جیسے ایک روزے کے سہر اور افتار کے بعد رات کا وقت ہے اسی طرح سے آپ کسی بھی عبادت کو اگر غور سے دیکھیں گے تو جب اس کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں توقف پایا جاتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان پروٹوکولز کو ہمیشہ قائم نہیں رکھ سکتا اس میں فارمالٹیز انوالو ہیں رولز انوالو ہیں ابھی نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑتا ہے روزہ رکھنا ہے تو کھانا بھی نہ بند کرنا پڑتا ہے جیسے ہم ابھی گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو حاج کرے گا تو سفر کرنا پڑے گا ایک پورا پروٹوکول انوالو ہوتا ہے اچھا پھر اب خالی عبادت کی بات اگر ناغرز زندگی کے کسی ماملے میں دیکھیں تو ایک آدمی اگر اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک گہہ کے آنے میں اور دوسرے گہہ کے آنے تک ایک وقت ہے ایک وقفہ ہے جس میں کچھ نہیں ہے اور انسان فارغ بیٹھا ہے یہی معاملہ جابز پہ ہو رہا ہے یہی معاملہ خواتین کو گھروں میں پیش آ رہا ہے یہی معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ توقف آ رہا ہے زندگی میں لائف لینئر نہیں ہوتی یہ لائن لینئر ہوتی یہ ایسے ایسے چلتی گراف اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے تو یہ تو ایسے چل رہی ہے اب جیسے دیکھیں کہ آدمی اگر ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کا جسم تو مصروف ہے لیکن ذہن اس کا فارغ ہے وہاں پر توقف آیا ہوا ہے تو جب بھی آپ غور کرنا شروع کریں گے بڑی گہرائی سے اور سچائی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر معاملے میں عبادتِ الٰہی سے لے کر غور و فکر میں بھی حتیٰ کہ غور و فکر میں بھی اور دوسرے تمام معاملات میں وقفیں آ رہے ہیں اب ان وقتوں میں اور ان وقفوں میں ذہن خودکار ہوتا ہے میں ایکسپلین کرتا ہوں ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے سفر کر رہا ہے لاہور سے ملتان جا رہا ہے تو اب گاڑی تو چل رہی ہے اور وہ پریکٹس ہوئی ہے اور کوئی تردد والی بات نہیں ہے آٹو پائلٹ پر ذہن لگا ہوا ہے اب کرنے کے لئے کام کوئی نہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ میوزک سنتے اب آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوئے کہ اس توقف کو یوٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ وقت نہیں گزر رہا ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہے بزار جا رہا ہے اس میں توقف ہے پیدل سفر کر رہے ہیں اس میں بھی اب ذہن کے پاس تو کوئی کام کرنے کے لئے نہیں تو ذہن کیا کرتا ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہے کہ باقی سارا کام خودکار طریقے سے ہو رہا ہے تو وہ خیالات کی طرف لپکتا ہے انیلائزر ہے تو ہر وقت خیالوں کو انیلائز کرتا رہتا ہے این اس وقت شیطان تو فارغ نہیں ہے وہ تو اپنے کام پر لگا ہوا ہے وہ وسوسے بھی دینا شروع کرتا ہے اور یوں آدمی الجنوں کا شکار ہوتا ہے اب پھر آدمی کہتا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ اچھا یہ ساری بات تو سمجھ آگی ہے چلو تھوڑی تصویح کر لیتے ہیں فارغ وقت میں تو وہ کیا کرے گا واغ کرتے ہوئے یا کسی نماز کے بعد سفر کرتے ہوئے تصویح شروع کر دے گا بڑی اچھی بات کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے کونسا مسلمان ایسا ہے ہیں تو بہت لیکن تصویح تو کرنی چاہیے اللہ کی تعریف تو کرنی چاہیے ویرحال اب جب تصویح کر لی دو گھنٹے کر لی ڈیڑھ گھنٹا کر لی تین کر لی چار کر لی پھر بھی اسے توقف کا سامنا کرنا پڑے گا ایک پوز اس کی لائف میں آئے گا جب اس کی زندگی کا مقصد زندگی کے ریدم مومنٹم اور روٹین کے درمیان میں مولک رہ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں یہ اتنی پچیدہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے تفصیل میں جانا پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگ سننے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں بندہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں گیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کی طلب میں ہے اس کو سوال پیدا ہو رہے ہیں اہام آ رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا جیسے ابھی آیا ہوئے ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگوں پر آیا ہوئے وقت اسی طرح سے جو یہ بندہ بول رہا ہے جو اس وقت سپیکر ہے اس پر بھی یہ وقت آ گیا تھا کہ ایک مخصوص وقت میں اس نے یہ سوچا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں اپنے ذہن کے جنگلوں میں کھو جاتا ہوں میں ڈرے ڈریمنگ کرتا ہوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوں منصوبے بناتا ہوں اپنی خواہشات کی تکمیل کی آرزووں کرتا ہوں ان آرزووں کی پلاننگ کرتا ہوں جتنا بھی میں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کروں زندگی کا چکر ہی ایسا ہے کہ یہ مجھے لے ڈوبتا ہے تو جب اس ریزلٹ پہ آدمی پہنچتا ہے تو اس وقت اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو بے حساب یاد کرنا ہے ہر وقت یاد کرنا ہے انگینت یاد کرنا ہے کیونکہ اگر سالک سچا ہے تو وہ کبھی بھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ وہ کسی بھی لمحے شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جائے نماز قرآن روزہ حج زکاة یہ ساری عبادات ہوتے ہوئے انسان کرتے ہوئے تصویح پر آیا تصویح سے چلتے ہوئے پھر ذکر الہی پر آ گیا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بڑی عبادت پر آ گیا یعنی وضو کی قید سے آزاد ہو گیا پروٹوکول سے وقت سے جگہ سے حاضری سے پہننے اڑنے سے سونے جاگنے سے ہر شئے سے آزاد ہو گیا اب unlimited ہو گیا اب ہر وقت ذکر کرنا ہے تو یہ ہو گئی سب سے بڑی عبادت کہ عبادت اب اس کی شروع ہو گئی ہے ذکر کرنے والا ہو گیا آدمی اب اس کا حاصلے کلام یہ نکلا ہے کہ درجات ہوتے ہیں اور عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ ذکر کا ہے اچھا آپ جن لوگوں کے ذہن کی گرے ابھی تک نہیں کھلی ان کو میں ایک اور طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے آپ یوں سمجھئے کہ اول اول آشنائی ہوتی ہے آشنائی سے پھر تعلق انس میں داخل ہوتا ہے اور انس سے بڑھتا ہوا پھر محبت میں بدلتا ہے اور اگر محبت بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر تعلقات کی تان عشق پر ٹوٹا گرتی ہے گرجات ہیں بات ایک ہی ہے نام تعلق کا ہی ہے جیسے پرائمری ہے جیسے میڈل ہے جیسے میٹرک ہے گریجویشن ہے ماسٹرز ہے پھر ایمفل ہے اور پھر پی ایش ڈی ہے وہ پھر اس کے بعد انلیمٹڈ ہے تو درجات ہیں کہ اب جس نے پی ایش ڈی کر لی کیا وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اب تعلیم میرے لیے ختم ہو گئی اب مجھے تعلیم کی ضرورت نہیں ساری زندگی موت تک ضرورت پڑے گی کچھ نہ کچھ آدمی سکھتا ہی رہتا ہے تو تعلیم انفنیٹ ہو کر لا محدود ہو کر علم کے درجے میں داخل ہو گئی اور علم جاری ہو گیا اسی طرح سے عبادت جو ہے وہ درجات میں اوپر چڑھتے چڑھتے تسبیح تک پہنچتی ہے اور تسبیح سے پھر ذکر میں داخل ہو جاتی ہے اور فرق کیا نکالنا ہے کوئی فرق نہیں ہے تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے نماز بھی اللہ کا ذکر قرآن بھی اللہ کا ذکر یہ بات بھی اللہ کا ذکر صرف سمجھانے کے لئے کونسپٹ کلیر کرنے کے لئے یہ ساری گفتگو کرنے پڑی ہے اور آج ہم عبادت الہی میں درجات کے لحاظ سے سب سے بڑی عبادت کا ذکر کریں گے جس کا نام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر تو یہ ویڈیو اپیسوڈز کی صورت میں پبلش کی گئی توڑ توڑ کر پبلش کی گئی تو اس کے پیچھے بھی مسئلہت ہوگی اور اگر ایسا ہوا کوشش تو ابھی تک میری پوری ہے کہ یہ مکمل ہی ویڈیو بنے لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ سے درخواست ہے کہ تمام اپیسوڈز کو پورا دیکھئے گا کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی ویڈیوز آئیں یہ سیریز تو جلد سے جلد مکمل ہو ایسا نہ ہو کہ ہر ہفتے ایک اپیسوڈ آئیسا تو بہت ٹائم لگ جائے گا اگر اپیسوڈز بنائی گئی تو پھر یہ کریں گے کہ ہر دوسرے دن تیسے دن ایک ویڈیو آتی چلی جائے گی اور ان کو دیکھتے چلے جائیے آپ کے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات پیدا ہوں گے ایسے ابحام ایسے اشکال اور ایسے وساوس آ سکتے ہیں جن کو لے کر آپ کچھ ایسے کومنٹ کرنے پر یا ایسے سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ بات کو دھورا چھوڑا گیا جبکہ ایسا بلکل نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ایسا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری جو گفتگو سن رہے ہیں اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو اس کا جواب تیسری چوتھی پانچویں اپیسوڈ میں آپ کو مل جائے تو اس سیریز کو پورا دیکھئے گا اچھا اب میں نے ذکر کی اہمیت اور فضیلت پر فیصلہ کیا کہ قرآنی آیات اور احادیث جو میرے پاس ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں آپ پر پڑھوں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ازہان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا فیتھ جو ہوتا ہے ہمارا جو اعتقاد اور ایمان ہوتا ہے جب ہمیں بات وہاں سے سمجھائی جاتی ہے تو اس موضوع کی اہمیت ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے گرتی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البکرہ میں ایک سو باون آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور نہ شکری نہ کرنا البکرہ ٹو تری نائن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی یا جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے اور سورہ آل عمران میں جب حضرت ذکریہ علیہ السلام کو حضرت یہایہ علیہ السلام کی اللہ نے خوش خبری دی تو کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا اور تو اپنے رب کا ذکر کسرت سے کرنا اور صبح و شام اسی کی تصویح کرتا رہا ہے اب امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اوقات کی بات بھی کی ہے گنتی کی بات بھی کی ہے شمار کی بات بھی کی ہے اور بے گنے ان گنت بے حد و حساب ذکر کی بات بھی کی ہے سورہ علی عمران وان تھری فائیو میں فرمایا جب ان سے کوئی فہش کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے یعنی اپنے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے اب اس میں بھی بڑی نفسیات ہے میں ابھی آیات مبارکہ پڑھتا جاتا ہوں اللہ اس مسئلے کا بھی حل نکالے گا انشاءاللہ اللہ ایسی کشائش بھی اتا کرے گا کبھی کہ جب وقت بہت زیادہ وافر دسیاب ہوگا تو عام طور پر انسان کی سائیگی یہ ہے کہ وہ سارے علم کے باوجود گناہوں میں ملوث رہتا ہے آپ سب اس پر گوھر کریں تو آپ بہت کچھ سمجھائے گا سورہ علی عمران ون نائن ون میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر گوھر کرتے رہتے ہیں یعنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ بلکل نہیں بنایا تو پاک ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بجا لے سورہ راد 28 جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل اتمنان پایا کرتے ہیں اور پھر قحف 28 میں فرمان جاری ہوا ہے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کر جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں یعنی رضا مندی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے پلٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کے تھاٹ وارٹ اور ارادے میں لگ جائے دیکھ اس کا کہا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے زیادہ گزر گیا ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز دیتا جا رہا ہوں اپنے دوستوں پر اپنی سہیلیوں پر جو آپ کا انتخاب ہیں اپنے ریلیشنشپ پر اپنے بزنس پارٹنرز پر اپنے کولیگز پر اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات پر گوھر کیجئے کہ کہیں آپ ایسی سوسائٹی میں تو نہیں ہیں جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتی ہے سورہ تاہہ فورٹی ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ساتھ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا سورہ الانبیاء فورٹی ٹو میں فرمان ہے ان سے پوچھو کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھر گئے ہیں اور سورہ نور تھرٹی سیون ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں اُلٹ پُلٹ ہو جائیں گے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں راست باز مرد اور سچی عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سابر عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجز عورتیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اللہ حضاب میں فرمان ہے اے لوگو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اب پھر سورہ زمر دیکھئے 23 آیت کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے سبحان رب العالیٰ اس پر ویڈیو کرنے کا یہ بھی لسٹ میں لگی ہوئی ہے انشاءاللہ قرآن پاک کے حق ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی کوئی کتاب نہ آ سکی نہ کوئی آئے گی نہ کوئی پہلے تھی جس میں بار بار دہرائی جانے والی اور آپس میں ملتی جلتی سطریں ہو آیات ہو اس سے بڑا اللہ کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں آخر میں ان کی جلدیں اور دل اللہ کی ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے اور جسے اللہ ہی راستہ بھلا دے اس کا حادی اور کون ہو سکتا ہے اللہ اکبر سورہ الحدید میں سولوی آیت ہے اور کیا شاندار فرمان ہے کہ اب تک کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگل جائیں اور اس سے جو سچ اتر چکا ہے اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں اور سورہ مجادلہ ون نائن دیکھئے ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اوکیوپائیڈ کر لیا ہے ابھی جو پیچھے میں بات کر کے آیا کہ جو فارغ اوقات ہوتے ہیں ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یہ شیطان کا لشکر ہے کوئی شک نہیں یہ شیطانی لشکر ہی خسارے میں ہے اور الجمع آیت دس میں فرمایا پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورہ المنافقون نمی آیت ہے اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیاکار لوگ ہیں سورہ الجن ون سیون تاکہ ہم اس میں انہیں آزمال ہیں اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے مو پھیرے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں گرفتار کر دے گا المزمل آٹھویں آیت تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا یہ رہوانیت کی طرف اشارہ نہیں ہے ذہن بہت جلدی وسوسے کا شکار ہو جائے کرتے ہیں اس پہ آگے بات کرتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کٹنا نہیں ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی یکسوئی یہاں سے مراد ہے اور سورہ الدہر پچیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی مبارک آواز سنائی دیتی ہے اور اپنے رب کے نام کا صبح اور شام ذکر کیا کر المائدہ نائنٹی ون شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوے سے تمہارے درمیان عداوت اور بخز ڈال دے اور اللہ کے ذکر سے اور نماز کو تم کو روک دے کہ آپ بھی باز نہیں آو گے اور مجھ سے ابھی تین چار دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے استغفراللہ سورہ الزمر آیت بائیسویں ہے کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں یہ لوگ سریع گمراہی میں ہیں اب سورہ العراف کی اپنے رب کو اپنے دل میں آجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے وغیر الفاظ سے صبح شام یاد کر اور گافلوں میں سے نہ ہو آیات آپ پر پڑی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اثرات آپ کے دلوں تک پہنچائے اور برکت اتا فرمائے اور سمجھ اتا فرمائے اب کچھ حدیث ہیں میں پیش کر دیتا ہوں صحیح مسلم 6808 حضرت ابو حریرہ ذل اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزرنا ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو یہ جمدان ہے اب مفردون بازی لے گئے صحابہ گرہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون سے کیا مراد ہے فرمایا کسرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں صحیح مسلم 2700 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کیلئے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آگوش میں لے لیتی ہے سبحان رب العالی اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے پیس اترتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے اور صحیح مسلم 148 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہیں آئے گی یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا ابھی ذکر کی فضیلت پر اور کیا بات کرنی ہے اس کے بعد ترمزی 3377 میں حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے عمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے میری پچھلی گفتگو کو یاد رکھیے گا اور تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں کٹو اور وہ تمہاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں بتائیے فرمائیے تو آپ سے سب نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے اب تمزی 3375 میں حضرت عبداللہ بن یسیر یسیر رضی اللہ عنہ سے روایت کے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام اسلام تو مجھ پر غالب آگئے یعنی بہت زیادہ ہو گئے ہیں میں ان کے نیچے دب گیا تو کچھ تھوڑی سی چیز مجھے ایسی بتا دی ہے جس پر میں مضبوطی سے جمع رہا ہوں تو آپ سے سب نے فرمایا تیری زمان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے ہیں سمپل سنن نبی دعود 4856 حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی جگہ یا مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی اور جو بستر میں لیٹا اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندامت ہوگی اور المستدرک 1839 میں حضرت ابو سعید خدریز انہوں نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں یہ حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اس میں میں ایک ایڈیشن کرتا چلوں کہ یہ دیوانہ کا جو لفظ ہے یہ محاورتن بولا گیا ہے کیونکہ تو ان کی تو حیات مبارکہ عصوہ حسنہ حصیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتدال پر ہے بیلنسز پر ہے تو اس میں یہ جو دیوانے کا لفظ ہے یہ ایک محاورے کے طور پر جیسے بہادر آدمی کو کہتے ہیں کہ شیر کی طرح بہادر ہے اور چلاک انسان کا عجید ہے کہ لومبڑ کی طرح چلاک ہے تو محاورتن بولا جاتا ہے اور یہ اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے ایک آدمی آپ سب لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوگی اپنے بارے میں بھی کبھی کچھ دوسرے لوگوں کو کہا بھی ہوگا کہ ایک شخص اگر باقی سارے کام چھوڑ کر کسی ایک کام پر فوکس ہو جائے بہت زیادہ اپنی ساری ٹائم انویسٹمنٹ اس میں لگا دے جیسے باڈی بلڈنگ ہے تو ایک آدمی اس میں شروع ہوا اور پھر وقت گزرتے گزرتے اس کا پیشن جو ہے وہ جنون میں چلا گیا اور وہ اتنا زیادہ اس میں انوال ہوتا ہے کہ جیم بھی کھول لیتا ہے اور پھر وہ ٹرینر بھی بان جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے اسی کام میں ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کبھی کبھار وہ شخص یہ ضرور سن لے گا کہ یہ تو باڈی بلڈنگ میں دیوانہ ہو گیا جنون ہو گیا اس کو باڈی بلڈنگ کا تو یہ اس اس پرسپیکٹیو میں اشارہ کیا گیا کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کہ دیوانہ ہی ہو گیا ہر وقت ہی اللہ کا نام ہی پڑھتا رہتا ہے اللہ کو یاد ہی کرتا ہے دیوانہ ہو گیا یہ اس طرف اشارہ کیا گیا اچھا اب یہ تو احادیث اور قرآنی آیات میں نے جو پڑھی ہیں ان کا مقصد آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ابھی آپ کے اندر ایک کیفیت اتر آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کیونکہ یہ آیات مبارکہ اور احادیث ہم نے مختلف وقفوں سے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن جب ایک جگہ کٹھی کر دی جاتی ہیں اور ہم پر پڑھی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک کیفیت ہم پر وارد ہوتی ہے اور ہمارے قلوب جو ہیں وہ اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائے گرتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں یہ مقصد تھا اس کا اچھا اب ذکر کی پھر اقسام ہے جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ذکر لسانی ہے اسے جلی بھی کہتے ہیں اور پھر ذکر قلبی ہے اسے خفی بھی کہتے ہیں تو یہ دو روٹ ہیں ان کو ابھی میں ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا اور ذکر لسانی جو ہے یہ ذرا جس کو جلی کہا جاتا ہے اور اصل میں یہ confusion ایسی ہے کہ یہ school of thoughts کی education اور ان کے علم کے درجات کے حساب سے interpretation اس کی ہوتی ہے اب تصوف کے ہاں جو جلی اور خفی ہے وہ بالکل ایک الگ perception ہے اور علماء کرام کے ہاں جو جلی اور خفی ہے اس کی ایک بالکل الگ perception ہے یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کچھ slightly تھوڑا تھوڑا فرق چلتا ہے جس سے سارا ابحام پیدا ہوتا ہے تو میں بڑی آسان آسان بات کرتا ہوں کہ عام طور پر ذکر ذرا بلند آواز میں کرتے ہیں تو اس کو جلی کہتے ہیں جہری بھی کہا جاتا ہے اور جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تصوف کے حلقوں میں لوگ سکول آف تھارٹ ہیں جس میں لوگ ہلکے بنا کر اللہ کا ذکر کیا کہ عام بھی محفلوں میں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور لوگ محفل ملاد وغیرہ پہ بھی اجتماعی طور پہ آپ سسم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اسی طرح سے بہت سی مساجد میں ذکر کیا جاتا ہے دعا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تھوڑی نسبتاً بلند آواز ہوتی ہے اور یہ ذکر جلی ہے اور یہ ذکر لسانی کا ایک درجہ ہے یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ زبان سے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو ذرا بلند آواز سے یاد کر رہا ہے لیکن ہے لسانی ہے زبان سے یہ ہو رہا ہے اور اسی طرح پھر بغیر آواز کی یہ صرف زبان سے ذکر ہو رہا ہو تو یہ بھی لسانی ذکر ہے اس میں ہونٹ ہلتے رہتے ہیں اور اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خفی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن ہم ابھی اسکلینیشنز آگے کروں گا ابھی صرف انٹرڈکشنز آپ کو کروا رہا ہوں اور پھر ذکر خفی آ جاتا ہے جسے پھر کچھ لوگ ذکر قلبی بھی کہتے ہیں میرے تجربے میں اس کا آگاز تب ہوتا ہے جب ہونٹ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں یعنی مو بند ہو جاتا ہے اور زبان اندر ہی اندر ذکر کرتی رہے دے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی لسانی ہے لیکن وہ ہی بات ہے نا کہ وہ انٹرپٹیشنز کی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے میں تو بالکل سادہ سادہ بات کرتا رہا ہوں تو زبان جب خاموش ہو جائے ابھی آگے یہ ساری اسکلینیشنز اور اس کے میکینکس آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اللہ کے فضل سے تو زبان جب خاموش ہو جائے رک جائے تو ذکر جو ہے وہ ذہن میں چلنے لگتا ہے یعنی آپ یوں سمجھئے خیال میں چلنے لگتا ہے اور میری ذاتی جو کہ اب سر میں آگیا ہے اب سر میں چل رہا ہے اور یہ جو سر والا ہے یہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا درجہ یہ بھی آتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی خفی اور لسانی کے درمیان کی ایک سٹیج ہوتی ہے اس میں آلموسٹ ہر وقت ہی یہ ہو رہا ہوتا ہے تو لسانی جب خفی میں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے ترقی پا رہا ہوتا ہے اس وقت کی یہ سارے معاملات ہیں اس کی مزید تفصیل آگے دیکھتے ہیں لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو اس خفی ذکر کو قلبی ذکر میں بدلنے کی زبردستی کوشش کرتی ہے جیسے دل کو چلاتے ہیں لوگ اور سانسوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ کا سانسوں کے ساتھ مطلب سانس لیتے ہوئے اللہ اور نکالتے ہوئے یہ چلتا ہے پاس انفاس بھی ہوتا ہے ضرب لگائی جاتی ہے اللہ کی دل کے اوپر اور پھر وہ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو اور اس کو بھی دل چلانے ہی خیر لوگ کہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں ارتقاس کو داخل کر لیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں فوکس کو انٹرنس دی جاتی ہے انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے اور اس سے پھر کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر یہ آگے ایک بلکل ڈیفرنٹ لائن نکل جاتی ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ دو رستے نکلتے ہیں یہ ہاتھ اٹھا ہے بیسیکلی میں اس کو بائیں طرف کی لائن کہتا ہوں تو اس میں پھر جب کیفیات آتی ہیں تو پھر لطائف کو بیدار کرنے کی کوشیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ آگے باتیں بڑھتی ہیں اس کے لیے بار بار کہتا چرا رہا ہوں کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ مراقبات پر ایک لقصے ویڈیو لانی کیونکہ وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے بہرحال کچھ تو ہے کہ پھر تصور شیخ بھی آ جاتا ہے پھر اور کافی چیزیں انوالو ہا جاتی ہیں تو اس میں پھر پہلا لطیفہ اور دوسرا اور تیسرا اور ہر لطیفے کے اپنے درجات اور اس کے معاملات اور تفصیلات اور اس کے پھر تربیت اور پھر یہ ساری اس میں ترقی پانا اس کو بیدار کرنا اور یہ ساری اس کی کیفیات اس کے کشف و کرامات یہ والی اس طرف معاملے کی طرف لوگ نکل جاتے ہیں اور یعنی یہ ایک سادہ سی بات کہتا جلتا ہوں کہ انسان اللہ کی محبت کے راستے پر چلنے کی بجائے روحانیت کے ریکزاروں میں بھٹک جاتا ہے اس پر کیا بات کریں تو بہرحال اب یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ جو دو رستوں کا میں نے ذکر کی ہے انہی سے ہی بابِ ذکر میں داخل ہوتے ہیں آپ یوں سمجھئے کہ لشکر ہیں اچھا یہ کوئی برائی نہیں ہے میں یہاں پر یہ ایک سوئے ہیں کہ اللہ کے خوف اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ڈر نہیں ہے لیکن فساد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی تنازہ بھی نہیں ہے دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طلب میں چلا ہے وہ نیک آدمی ہیں اس کی طلب اس کی نیت نیک ہے اب یہ تو آگے سکول آف تھارٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک اتنی عظیم مجبوری ہے کہ ایک راستہ مشکل ہے وہ جہاد نفس میں سے ہو کے گزرتا ہے اس پہ عام انسانوں کے تو درو دیوار ہل جاتے ہیں ازہان کے اور نفس کے اور ایک راستہ وہ ہے جس میں پھر کیفیات ہے اور یکسوئی ہے وہ ذرا نسبتاً ناسان کٹنائیاں اس میں بھی بے پناہ لیکن اس میں گھسنا آسان ہے شروع شروع میں ایسا لگتا ہے کہ انٹرنس ایزی ہے میں اس میں چلا گیا تھوڑا سا کانسنٹریٹ کیا تھوڑا سا ذکر کے ساتھ سانس کو بلایا تو کیفیت آگئی اور تھوڑا سا ڈپریشن بھی کام ہو گیا تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک رستے میں لگ گیا یہ تو خیر اس کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کرم اپنا فرمائے معاملہ یہ کہ علم کو بڑھانا چاہیے اگر علم نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آگے جا کے اب اس پہ میں آہستہ 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 بات کرنی کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ کیونکہ اچانک بات جو ہوتی ہے وہ بجلی کے کوندے کی طرح ہوتی ہے وہ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور نفرت بھی کھا جاتے ہیں تو سننا تو اب ہر طرح کے لوگوں نے اور میں تو بالکل اللہ کے فضل سے اس بات سے اویر ہوں کہ آہ میرا جو کہ کوئی کلٹ نہیں ہے کوئی فرقہ نہیں ہے اور کوئی مسئلک نہیں ہے اور کوئی سلسلہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میرا تو استادوں کی میں عزت کرتا ہوں ان کی مجھے ضرورت پڑتی ہے آہ لیکن تو سننا تو مجھے ہر طرح کے بندے نہیں ہے اب اگر میں کسی فرقے کا ہوتا تو مجھے فرقے والے سنتے تو دوسرے سلاسل والے تصوف کے لوگوں کوئی پرابلم ہی نہیں آنی تھی اور اگر میں تصوف کا ہوتا تو مطلب جو مذہب کے لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں ان کو مجھ سے کوئی پرابلم ہی نہیں تھے اپنے حصوں پر سب لگ گئے اور خوش ہوئے ہیں بہرحال اب جو لوگ ان میں چلتے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے لیکن خطرہ تو بہت زیادہ کہ اب قیامت والدین اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا کہیں گے کہ ہمیں اس نے مروا دی ہمیں اس نے مروا دی اللہ تو نہیں ایسی بات سنتا تو اللہ تعالیٰ نے تو حساب انڈویجل کا لینا ہے اور گروہوں کا بھی اس کی بیچ میں نبڑ جائے گا بہراللہ بھی اس کو لمبا تو نہیں کرتا اس بات کو تو عظیم اکثریت جو ہے وہ روحانیت سے آتی ہے اور ان کی منزل ہی اور ہے ان کا راستہ ہی اور ہے درجات اور ہیں طبقات اور ہیں اتنا پڑھنے سے یہ ہوگا اتنا پڑھنے سے یہ نظر آئے گا اتنا پڑھنے سے اس منزل تک رسائی مل جائے گی پھر لاہوت اور ہاہوت کے طبقات آ جائیں گے اور پھر آسمانوں کی سیر اور بہت کچھ ایسا آتا ہے جس کے لیے ایک الانگ سے ویڈیو درکار ہے وہ مراقبے کے اندر ہی تیہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مجھے کشائش تا فرمائے وقت تا فرمائے ابھی وقت نہیں اس کا مل رہا مجھے اچھا لیکن جو قلیل ترین اکثریت ہے وہ علم کے راستے سے آتی ہے یہ بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ کی طلب بھی ہوتی ہے جیسے روحانی لوگوں کو ہوتی ہے اور لیکن خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ علم کی پیاس بھی ہوتی ہے علم کو ڈائجسٹ کرنے کی حمت اللہ نے دی ہوتی ہے کیونکہ بار بار بیان کر چکا کہ جب نیا علم جاتا ہے تو اندر تردد پیدا کرتا ہے خوف پیدا کرتا ہے وصف سے دیتا ہے بوجل کر دیتا ہے آدمی کو الجھا دیتا ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو علم کو لپکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا جی تو وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ اللہ کے بارے میں جب جاننا شروع کرتے ہیں اور مسلسل جب جانتے رہتے ہیں تو ان کی عبادت ان کے کولو فیل میں حیرت کے مارے محبت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جب علم بڑھتا ہے تو وہ علم علم ہے ہی نہیں جو آپ کے اندر حیرت کا سمندر نہ کھڑا کر دے ایک توفان نہ کھڑا کر دے یا حیرت اور جب علم سے حیرت پیدا ہوگی تو لا محالہ حیرت نے محبت میں ہی ڈھلنا ہے اس کے علاوہ حیرت کے پاس نکاسی کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے یہ رستہ جاتا ہی حیرت کا محبت کے دریاؤں اور سمندروں میں ہی اس پارینے گرنا ہے اور اس نے کہیں نہیں جانا بس وہ دیکھئے فرق صرف علم کا ہے اور یعنی اگر میں ایک سادہ بات کروں تو جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا جو روحانیت کے سکول آف تھارٹس میں جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبات کے رستے پہ چل رہے ہیں ایموشنز کے رستے پہ فیلنگز کے رستے پہ کیفیت ایک فیلنگ ہے ایک ایموشن ہے ایک جذبہ ہے تو یہ ایموشنل بینگز ہوتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے ایموشن بڑا کام آتا ہے اللہ کے راستے میں آنکھ سے آنسوں نہیں ٹپکے گا تو پھر انسان میں اور پتھر میں فرق کیا رہ گیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور علم کی جگہ پہ پریکٹس کے ستون کھڑے کیا جاتے ہیں یہ ایک بہت خوفناک غلطی ہوتی ہے انسان کی اور جو علم والے ہیں ان میں سے بھی ایک عظیم اکثریت پھر ایسی بھی ہے جو علم سے آرہی ہوتی ہے اور لیکن جذبات کو دخل در معقولات کرنے نہیں دیتی جذبات سے بلکل تحید آمن ہو جاتے ہیں اور مذہبی فرقوں میں داخل ہو جائے کرتے ہیں ہیں تو مسلمان ہم سارے بھائی ہیں ایک دوسرے کے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو معاف بھی کرے ہماری خطاؤں سے لگزشوں سے درگزر فرمائے نقصان بڑا ہوتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کی معافی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت اتنی بڑی ہے کہ قیامت والے دن روحانیوں نے بھی کھڑے ہونا ہے اور مذہبیوں نے بھی اور عالموں نے بھی سب نے کھڑے ہو جانا ہے تو اللہ سے معافی مانگیں گے اور کیا کریں گے تو ہمارے اختلافات کا فیصلہ تو اللہ واپر کر دے گا تو اس کے بعد ہم نے معافی مانگنی ہے اور ایک دوسرے سے کینے اپنے دور ہی کرنے پڑیں گے بات یہ کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے وہ ایک شیر ہے شاید علامہ صاحب کا ہے if I am correct کہ تُو ہی نادہ چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگیِ داما بھی تھا اللہ کے فضل اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ جب ہم حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں تو ہمیں یہ حساس ہو کہ ہمارے اندر اتنی استطاعت رکھی گئی تھی کہ ہم اللہ کی رحمت کو جتنا لوٹنا چاہتے لوٹ لیتے لیکن ہم نے بس چند کلیوں پر کنات کر لی ہے بس میرا مدہ صرف اتنا ہے